اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پینیوز میں ہوں بشیر ناز پیش اس وقت کی سب سے بڑی خبر فلائے عام ٹرسٹ کے زیر انتظام اسکولوں پر پابندی آئید تعلیمی سرگرمیہ فوری طور پر بند کرنے کا حکم نامہ جاری طالب علم سرکاری اسکولوں میں خود کو داخل کرائے پرنسپل سیکٹری محکم اسکولی تعلیم بی کے سنگھ کا اعلان ناظرین جمہو کشمیر انتظامین منگل کے روز ایک غیر معمولی اقدامات کی تحت قلد مذہبی تنظیم جماعت اسلامی کے زیلی ادارے فلائے عام ٹرسٹ کے زیر انتظام تمام اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیہ بند کرنے کا حکم دیا تفصیلات کے مطابق جمہو کشمیر اسکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکٹری بی کے سنگھ کے زیرے جاری کردہ ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر میں فلائے عام ٹرسٹ کے زیر انتظام اسکولوں میں تمام تعلیمی سرگرمیہ فوری طور پر بند ہو جائیں گی منگل کو جاری ہونے والے حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ ان ممنوع تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے تمام طلبہ و طالبات موجودہ تعلیمی سیشن دوہزار اکیس بائیس کے لئے قربی سرکاری اسکولوں میں خود کو داخل کرائیں گے پرنسپل سیکٹری بی کے سنگھ کے زیرے جاری کردہ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام چیف ایڈکیشن آفسروں پرنسپلوں اور زونل ایڈکیشن آفسر فلائے عام ٹرسٹ کے اسکولوں میں ظاہر تعلیم رہے طالب علموں کو سرکاری اسکولوں میں داخلے میں سہولت فرہم کریں گے اس دورہ ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کشمیر میں فلائے عام ٹرسٹ کے زیر انتظام چلائے جا رہے باروی جماعت تقریباً ایک درجن اسکول ہیں اور اس کے علاوہ پرائمری آر میڈل کی سطح پر درجنوں دیگر اسکول ایسے ہیں جو اس حکم سے متاثر ہوں گے اس دورہ نے ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق جمعہ کشمیر اسکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے فلائے عام ٹرسٹ کے زیر انتظام اسکولوں میں تعلیمی سرگمیاں بند کرنے کا حکم دیا حکام نے بتایا کہ جمعہ کشمیر کے اسکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے منگل کو کل ادم تنظیم جماعت اسلامی سے وابستہ فلائے عام کے زیر انتظام سکولوں میں تعلیمی سرگمیاں بند کرنے کا حکم دیا یہ حکم جمعہ کشمیر پولیس کی ریاستی تحقاتی اجنسی ایس آئی ٹی کے طرف سے کی گئی تحقات کے پس منظر میں آیا ہے جس میں فلائے عام ٹرسٹ کے زیرے بڑے پائمانے پر گیر قانونی کاموں سراسر دھوکہ دیئے سرکاری زمینوں پر بڑے پائمانے پر تجاویزات کا الزام لگایا گیا ہے حکام کے مطابق بنیاد پرست کل ادم تنظیم جماعت اسلامی کے ساتھ فلائے عام ٹرسٹ کا الہاق ہے جسے وزارت داخلہ نے گیر قانونی سرگمین کی لوگ تھام کے ایکٹ کی دفعات کے تحت ممنوع قرار دیا ہے حکام نے الزام لگایا کہ ممنوع تنظیم جماعت اسلامی زیادہ طرف حلائے عام ٹرسٹ کے اسکول مدارس یتیم خانون مساجد کے ممرو اور دیگر کھیراتی اداروں کے ویسے نیٹ ورک سے اپنی کمائے حاصل کرتی ہے اور مزید کہا گیا کہ اس طرح کے اداروں نے دوہزار آٹھ دوہزار دس اور دوہزار سولہ میں بڑے پائمانے پر ہونے والی بدامنی میں تباکن کردار ادا کیا جس سے عام لوگوں کو بہت بڑی مسیبتیں آئی اور انہیں دمکی دینا داشت فیرانا اور سڑکوں پر تشدد کے زیرے بند کرنے پر مجبور کرنا شامل تھا بتایا جاتا ہے کہ تقریبا تمام فلائے عام ٹرسٹ اسکول جن کی تیدہ تین سو سے زیادہ ہے غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی سرکاری اور کمیونٹی ارازی پر موجود پائے گئے ہیں جہاں زمین پر زبردستی بندو کی نوک پر قبضہ کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ریونیو اہلکاروں کے ساتھ ملی بغت سے جنہوں نے دوکہ دی اور جالسازی کے ذریعے ریونیو دستاویزات میں غلط ادارے بنائے تھے ریاستی تحقیاتی ایجنسی ایس آئی ٹی نے پہلے ہی اس معاملے میں ایف آئی آر درج کر رکھی ہے اور ایجنسی ان تمام دوکہ دی ہی گیر مجاز اداروں اور جالسازیوں کا پتہ لگانے کے لیے ان تحقیات کی دائرہ کار کو بڑھا رہی ہے جو درشت گردوں کی ایمہ پر پچھلے تیس سالوں میں کیے گئے ہیں اور دیگر معاملات جن میں فننگ بھی شامل ہے شکریہ